بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہنگائی کی ستائی ہوئے عوام کے لیے حکومت کی طرف سے ایک اور خوشخبری آنے والی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط اور اس کے پروگرام کے تحت بجلی بھی تقریباً سات روپی فی یونٹ بڑھنے جا رہی ہے آئی ایم ایف کو جو پروگرام چل رہا ہے اس میں اتنی سخت شرائط تھیں جو کہ بقول وزیر علی شہباز شریف کے عمران خان صاحب ان سے تمام تر معاہدے کر کے گئے ہیں اور اب جو بھی بات انہیں کرنی ہو جو کام کرنا ہو یا کسی بھی چیز کی قیمت بڑھانی ہو ان کا ڈریکٹ الزام عمران خان کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری جو حکومتیں پچھلی گزر چکی ہیں یہ ان کا وطیرہ رہا ہے کہ جو بھی کام انہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو پچھلی حکومتیں کر کر جاتی ہیں لیکن اگر یہی کام آنے والی حکومت نے کرنی ہے مہنگائی بیروزگاری بڑھانی ہے تو پچھلی حکومتیں تو ایسا کچھ غلط نہیں کر رہی ہوتی اور عوام کو آنے والی حکومت سے یہی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں سستی کریں گی ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ کچھ بدل جائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اسی کام پر چل رہی ہے اب جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں سات روپے فی یونٹ تک بڑھ جائیں گے جو بریادی ٹیرف ہے وہ بڑھایا جائے گا اور جولائی کے مہینوں میں یہ اضافہ کرنا شروع کیا جائے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ جو سماحی اور مہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہیں اس کی مد میں کیا جائے گا یعنی اب پیٹرول تیس روپے لیٹر مہنگا ہوا ہے لیکن آنے والی خبر جو مزید یہ ہے کہ مزید تیسے چالیس روپے بھی مہنگا ہوگا لیکن اس سے پہلے پہلے عوام کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا یعنی عوام توقعات پر پورا اتر یہ حکومت اور عمران خان پر جو الزاماتیں کو مہنگائی کر رہا ہے کرزے لے رہا ہے اب یہ حکومت بھی اسی طرز عمل پر چل رہی ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو کام یہ کرے گی جو بھی بڑھایا یہ بڑھائے گی قیمتوں میں تو اس کا سارا الزام عمران خان کی حکومت پر چلے گا اور ان کے جو کام ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ مزید کا بڑھتی ہیں اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ کس طرح عمران خان کی حکومت پر بارڈ ڈال کر کیا جاتا ہے اور عوام کی چیخیں مزید کس طرح نکلیں گے یہ تو آپ سب آنے والے ٹائم پر ہی دیکھیں گے